اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسیلف ایڈوکیٹ میاں صدیب اسدیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج جس پوائنٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین یا کسی پلات کی پیمائش کیسے کی جائے سکتی ہے کیسے ہم یہ جان سکتے ہیں کس پریکٹیکل طریقے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ جو پیس آف لینڈ ہے یا یہ جو ایک زمین کا رقبہ ہے یہ کتنے فٹ کا ہے اس کا مربہ فٹ کتنے ہے یہ کتنے مرلوں پر محیط ہے کتنی سرسائی ہیں اس کی ہیں کتنے اکڑ پر یہ رقبہ ہے یا کسی اگر آپ کوئی دکان وغیرہ یا کسی چھوٹے پلات کو آپ پیمائش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کتنے مرلے پر ہے اس کے جو مربہ فٹ ہیں وہ کتنے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیمائش کے حوالے سے ہر لحاظ سے میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے جا رہا ہوں تو یہ پریکٹیکل طریقے کے ذریعے سے ٹھے گئے تو آئیں میرے ساتھ سے تو جی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ آگیا سمین پلات کی پیمائش کا طریقہ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تو پیمائش کے طریقے پر جانے سے پہلے میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹ کروانا چاہوں گا کیونکہ ایک اکڑ جو ہوتا ہے اکڑ کو ہم عرفیام میں قلعہ بھی کہتے ہیں اور ایک اکڑ عموماً آٹھ کنال پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ آٹھ کنال ہوں تو ایک اکڑ بنتا ہے اور ایک ٹرم یوس کی جاتی ہے ہمارے گاؤں میں ویسے لیگلی یہ ٹرم یوس نہیں کی یہ بیگا یا ویگا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بیگا اس میں چار کنال ہوتی ہیں اور ایک کنال جو ہے وہ بیس مرلہ پر مشتمل ہوتی ہے ایک کنال بیس مرلہ پر مشتمل ہوتی ہے ایک مرلہ میں نو سرسائی ہوتی ہیں نو سرسائی ہوں تو ایک مرلہ بنتا ہے اور اگر مربع فوٹ کی بات کریں تو ایک مرلے میں دو سو بہتر اشاریہ پچیس مربع فوٹ ہوتا ہے یعنی کہ دو سو بہتر اشاریہ پچیس یورفیام میں یہی فوٹ یوز کیا جاتا ہے تقریباً ہر جگہ پر اور بعض جگہوں پر جو ربہ فوٹ ہے یہ جان بوجھ کر کم رکھا گیا ہے لیکن جو ریجنل ہے وہ ایک مرلا میں دو سو بہتر اشاریہ پچیس فوٹ ہوتے ہیں اور ایک سرسائی میں تیس اشاریہ پچیس فوٹ ہوتے ہیں اور ایک اور ترم یوز کی جاتی ہے کرم یعنی کہ قدم ایک قدم یا ایک کرم میں پانچ اشاریہ پانچ فوٹ ہوتے ہیں اب آتے ہم پیمائش کے طریقے کی طرف اگر تو اس طرح کا مستطیلی رکبہ ہو یعنی کہ یہ لمبائی اور چڑھائی لمبائی کے ساتھ برابر ہو چڑھائی چڑھائی کے ساتھ برابر ہو تو پھر اس کا طریقے کا کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں یہ ہمارے پاس مستطیل کی شکل اے ہے اب اس کا ہم نے جو اس کی عوصت نکالنی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس رکبہ ہے یہ کتنا ہے اس کے کتنے فوٹ ہیں اور اس کے یہ کتنے مرلے ہیں کتنے کنال کا یہ رکبہ ہے اب عموماً ہم اس کی جو فرضی ایویویشن آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی لمبائی لے لیتے ہیں یہ لمبائی سو فٹ ہے یہ لمبائی سو فٹ ہے اور چڑھائی اس کی پچاس فوٹ ہے اور ادھر سے بھی چڑھائی اس کی پچاس فوٹ ہے اب اس کا طریقے کا کیا ہے اب جہاں پر لمبائی لمبائی کے ساتھ برابر ہو چڑھائی بھی دونوں طرف سے برابر ہو تو پھر ہم نے لمبائی ضرب چڑھائی یہ کرنا ہے لمبائی کتنی ہوگی سو فٹ ٹھیک ہے سو فٹ ہوگی اور چڑھائی کتنی ہوگی پچاس فٹ تو ہم نے سو ضرب پچاس کرنا ہے تو سو ضرب پچاس کرنے سے ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ پانچ ہزار آگیا اب یہ جو پانچ ہزار ہے یہ فٹ ہے یہ مربع فٹ ہے اس ٹوٹل رکبے کا کی جو فوٹنگ کے حوالے سے جو ویلیو ہے جو اس کا رکبہ ہے ایک فٹ میں جو فٹ کی پہمائش میں اس ٹوٹل رکبے کی پہمائش ہے وہ پانچ ہزار فٹ بن دیا اب پانچ ہزار فٹ کو آپ نے مرلوں میں کیسے اڈوائیڈ کرنا ہے مرلوں میں کیسے لے کر آنا ہے تو ایک مرلہ یعنی کہ دو سو بھتر شہر یا پچیس فٹ کے برابر ہوگیا یہ میں نے آپ کو بتایا ایک مرلہ دو سو بھتر شہر یا پچیس مربع فٹ تو آپ نے یہ جو ٹوٹل رکبہ ہے ٹوٹل فٹ ہے جو ٹوٹل اس کا آنسر آگیا ہے اس کو دو سو بھتر شہر پچیس پر تقسیم کر دیں تو جیسے آپ اس پانچ ہزار کو دو سو بھتر شہر پچیس پر تقسیم کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا اٹھارہ شہر چھتیس تو یہ جو آنسر آئے گا یہ جو جواب آئے گا اٹھارہ شہر چھتیس یہ آپ کے مرلے ہیں اٹھارا شارعہ چھتیس مرلے بن گئے اب اٹھارا مرلے ہیں اور پوائنٹ چھتیس جو ہے اس کو آپ مزید نو سے ضرب دیں تو چوبیس آئے گا ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فور آئے گا ٹو پوائنٹ فور آئے گا چوبیس نہیں ٹو پوائنٹ فور آئے گا تو یہ آپ کی سرسائی بن گئی یعنی کہ اٹھارا مرلے اور دو سرسائی یہ رکھ با ہو گیا اگر آپ مرلوں میں ہی رکھیں گے تو اٹھارا شارعہ چھتیس یہ سرسائی آپ کے بانے اٹھارا شارعہ چھتیس یہ مرلے بن جائیں گے مومن ہم مرلے میں ہی رکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کے آگے سرسائی بھی بنانی ہے تو پوائنٹ چھتیس کو جو اشارعہ سے ہی سرسائی پر رقم بچ جائے اس کو آپ ضرب نو دے گئیں تو آپ کے پاس سرسائی آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اٹھو پوائنٹ فور آپ کے پاس سرسائی آ گی تو اس طرح یہ جو رکبہ ہے یہ ٹوٹل ہمارے پاس رکبہ پانچ ہزار فوٹ ہے اگر فوٹ کی بات کریں اور اگر مرلوں کی بات کریں تو یہ اٹھارا اشارعہ چھتیس مرلے ہے اور اگر ساتھ میں سرسائی کی بھی بات کریں تو یہ اٹھارا مرلے تقریبا دو سرسائی رکبہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ اگر چاروں کونے چاروں کونے جو ہے وہ برابر ہوں یہ چاروں کونے برابر ہوں جیسے کہ یہ مربع شکل ہے پارٹ بی والی شکل بھی ہے اب اس کے چاروں سائیڈ لمبائی چڑھائی اس کی بالکل برابر ہے پچاس فٹ لمبائی پچاس پچاس فٹ ہی چڑھائی تو اس کا بھی وہی طریقے کار ہے لمبائی ضرب چڑھائی پچاس ضرب پچاس یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے پچیس سو فٹ اور پچیس سو فٹ رکبہ اس کا آ گیا اب اس کو اگر ہم مرلوں میں بنائیں گے تو اس کو ہم دو سو باتر اشاریہ پچیس یعنی کہ ایک مرلہ دو سو باتر اشاریہ پچیس فٹ کے برابر ہے تو ہم اس پر دو سو باتر اشاریہ پچیس پر تقسیم کر دیں گے تو یہ آگے جواب آئے گا نو اشاریہ اٹھارہ مرلے تو نو اشاریہ اٹھارہ مرلے ہمارا یہ رکبہ اس کا آ گیا اب نو اشاریہ اٹھارہ مرلوں میں کتنے مرلے ہیں کتنی سرسائی تو یہ نو مرلے ہو گئے اور پوائنٹ اٹھارہ اشاریہ اٹھارہ کو ہم مزید نو سے ضرب دیں گے تو ایک سرسائی آئے گی اب تو یہ ہمارے پاس نو مرلے اور ایک سرسائی رکبہ آ گیا یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں نو شاریہ اٹھارہ مرلے یہ رکبہ آ گیا یہ دونوں اشکال ہوگی اب اکثر اوقات اس طرح کی بھی لمبائی چڑھائی آ جاتی ہے کہ جو چڑھائی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے جو لمبائی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے یہ شکل سی ہے اس میں ہم نے یہ فرضی لمبائی اس کی اس سیڑ سے رکھی ہے ایک سو چار فٹ اور اس سیڑ سے ہم نے رکھی ہے ایک سو فٹ اس سیڑ سے ہم نے چڑھائی رکھی ہے پچاس فٹ اور اس سیڑ سے ہم نے اس کی جو چڑھائی ہے وہ ستر فٹ کے قریب رکھی ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹل جتن چاروں اطراف ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں لمبائی برابر ہوں چڑھائی چڑھائی برابر ہوں تو اس کا طریقہ کار ہے کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور جہاں پر لمبائی چڑھائی بلکل برابر ہیں اس کا طریقہ کار سمجھا دیا اب یہ تھوڑا سو مشکل ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ لمبائی اس لمبائی کے ساتھ برابر نہیں ہے ایک جیسی نہیں ہے اور یہ چڑھائی اس چڑھائی کے ساتھ برابر نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس کی عوصت لمبائی نکالیں گے پہلے عوصت لمبائی نکالیں گے تو اس کا کیا طریق ہے لمبائی جمع لمبائی یعنی کہ length پلس length اب اس کی length ایک سائٹ کی کتنی ہے ایک سو چار فٹ ایک سو چار اور جمع ہم کریں گے یہ دوسری سائٹ والی جو لمبائی ہے سو فٹ اب ایک سو چار جمع ایک سو یہ ہو گیا دو سو چار اب دو سو چار کو ہم دو پر تقسیم کر دیں گے دو سو چار کو دو پر تقسیم کرنے کے ہمارے پاس جو جواب آیا وہ ایک سو دو فٹ آ گیا یہ ایک سو دو جو ہے یہ ہماری عوصت لمبائی ہوگی اب اس کو آپ نوٹ کر لیں علیہ دا کہ ہماری اس شکل کی جو اس رکبے کی جو عوصت لمبائی ہے وہ ایک سو دو فٹ ہے اب ہم نے اس کی عوصت چڑائی معلوم کرنی ہے اس کا کیا طریقے کر رہے اس کا بھی وہی طریقے کر رہے عوصت چڑائی معلوم کریں چڑائی جمع چڑائی اب ایک سائٹ کی چڑائی جو ہے وہ ستر فٹ ہے اور دوسری سیٹ کی چڑھائی جو ہے وہ پچاس فٹ ہے اور ستر اور پچاس کو ہم نے جمع کیا تو ایک سو بیس ہو گیا اب ایک سو بیس کو آپ نے دو پر تقسیم دینا ہے تو یہ ساٹھ فٹ بن گیا اب یہ جو ساٹھ ہے یہ ہماری عوصت چڑھائی آگئی آپ دیکھ لیں کہ ہماری لمبائی لمبائی کے ساتھ برابر ہوگی چڑھائی چڑھائی کے ساتھ تقریباً برابر ہوگی اب وہی پہلے والا فارمولا لمبائی ضرب چڑھائی لمبائی کتنی؟ عوصت لمبائی ہماری ایک سو دو اور عوصت چڑھائی ہماری ساٹھ تو ایک سو دو ضرب ساٹھ کرنے سے چھہزار ایک سو بیس یہ فٹ ہمارے پاس آگئے کہ اس ایریے کا جو رقبہ ہے وہ چھہزار ایک سو بیس فٹ ہے اب چھہزار ایک سو بیس فٹ کو ہم نے اس کے مرلے بنانے تو وہ کیسے کریں گے وہ پہلے آپ کو بتایا کہ ایک مرلہ دو سو بہتر اشاریہ پچیس کے برابر ہوتا ہے تو چھہزار ایک سو بیس کو دو سو بہتر اشاریہ پچیس پر آپ ضرب دے دیں گے تقسیم دے دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا بائیس اشاریہ سنتالیس مرلے اب آگے آپ اگر آپ سرسائیوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو بائیس مرلے ہمارے پاس آ گیا اور یہ پوائنٹ سنتالیس کو آپ نو سے ضرب دیں گے تو آگے سرسائی آ جائے گے تو وہ سرسائی میں بھی آ جائے گا مرلوں میں بھی آ جائے گا اس کا رقبہ بائیس اشاریہ سنتالیس مرلے ہے اس کا جو رقبہ ہے اگر آپ آگے مزید یعنی کہ یہ زیادہ اگر چیزیں ہیں یہ چونکہ بائیس مرلے ہیں تو اس کی اگر آپ نے کنال بنانی ہے تو بائیس اشاریہ سنتالیس کو آپ بیس پر تقسیم دینے کیونکہ بیس مرلے کے ایک کنال ہوتی ہے تو یہ بائیس اشاریہ سنتالیس اب بائی بیس مائنس کر دیں کیونکہ تو یہ ایک کنال دو مرلے اور سنتالیس فٹ ہے اور یہ سنتال پلاس پوائنٹ سنتالیس کو اگر آپ نو سے ضرب دیں گے تو یہ تقریبا رکبہ آ جائے گا ایک کنال دو مرلے چار سرسائی یہ سرسائی یہ مرلے اور یہ کنال ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں یہ تین کونوں والی اس کو ہم عورفی ہمیں مسلس کہتے ہیں اگر آپ کی جو رکبہ ہے آپ کا کوئی پلوٹ ہے اس کی اس طرح کی کوئی چوک نکلی ہویا ہے یا اس شکل کی ہوتی ہے کہ تین سیریں ہیں ایک سیریں کوئی نہیں ہیں صرف دو اطراف سے لمبائی ہے اور ایک طرف سے چڑائی ہے باقی چڑائی کوئی نہیں تو اس کا بھی آپ نے وہی طریقے کار اپنانا ہے کہ اس کی آپ سب سے پہلے عوصت لمبائی معلوم کریں اب اس میں عوصت لمبائی جو ہے اب وہ کتنی ہے کہ لمبائی جمع لمبائی ہوگی لمبائی جمع لمبائی تو ایک سیٹ کی لمبائی کتنی ہے تیس فٹ تیس اور دوسری سیٹ کے لمبائی کتنی ہے چالیس فٹ اب تیس اور چالیس کو ہم جمع کریں گے تو ستر آ گیا ستر کو ہم دو سے تقسیم دیں گے ٹھیک ہے اب ستر کو دو سے تقسیم دینے پر ہمارے پاس جو پینتیس ہے یہ ہماری عوصت لمبائی ہے اب اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ پینتیس جو ہے اس کے بعد ہم نے اس کی عوصت چڑھائی معلوم کرنی ہے اب چڑھائی جمع چڑھائی ہوگا تو پہلی چڑھائی بیس بیس فٹ ہے اور چڑھائی جمع چڑھائی تو ادھر چڑھائی چونکہ زیرو ہے تو آپ زیرو لکھیں بیس جمع زیرو بیس آگیا اب بیس کو دو سے تقسیم دیں تقسیم کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دس فٹ آگی یہ ہماری عوصت چڑھائی آگی ٹھیک ہے اب اس کا وہی فارمولہ ہمارے پاس عوصت لمبائی بھی آگی عوصت چڑھائی بھی آگی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ فارمولہ لمبائی ضرب چڑھائی اب ہمارے پاس لمبائی عوصت کتنی ہے 35 35 ضرب عوصت چڑھائی کتنی داس تو 35 ضرب داس 350 اب 350 ہمارے پاس فٹ ہے یہ جو رکبہ ہے یہ 350 مربع فٹ پر مشتمل ہے اب 350 کے ہم نے بنانے مر لے تو 350 کو آپ 272 اشاریہ 25 پر تقسیم دے دیں کیونکہ ایک مر لہ 272 اشاریہ 25 کے برابر ہوتا ہے تو تقسیم کرنے سے ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ ایک اشاریہ اٹھائی یعنی کہ ایک مر لہ اور تقریباً دو سرسائی یعنی کہ ایک اشاریہ اٹھائیس مر لے یہ ایک اشاریہ اٹھائیس مر لے جواب آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شکلیں ہوں ٹھیک ہے اس طرح کو کوئی پلات ہو یہ شکل نمبر دو جیسا کوئی پلات ہو یہ شکل نمبر چار جیسا پلات ہو شکل نمبر تین جیسا پلات ہو تو اس کو بھی یہ شکل نمبر ایک کا پلات ہے آپ اس کے لیدہ مر لے نکال لیں اور اس کے لیدہ مر لے نکال لیں تو دونوں مر لے جمع مر لے یہ آپ کے پاس ہے اس پلات کا رکبہ آ جائے گا اگر اس کی بات کریں تو اس کے لیدہ مر لے نکال لیں اس کے علیہ دہ مرلے نکال لیں دونوں جمع کر لیں اب یہ چیز ہے تو اس کے علیہ دہ مرلے نکال لیں اس کے علیہ دہ مرلے نکال لیں اس کے علیہ دہ مرلے نکال لیں تو یہ آپ کے پاس مرلے پلاس مرلے پلاس مرلے یہ آپ کے پاس اس کا جواب آجے گا اب یہ جو ہے یہ وہی والا جو میں نے شکل نمبر سی آپ کو دکھائی تھی یہ والی ٹھیک ہے چار کونے برابر نہیں ہے تو یہ وہی ہے چار کونے برابر نہیں اس کا بھی وہی طریقے کار ہے اب ویڈیو کے اس سٹیج پر کچھ ضروری معلومات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارا جو فرنٹ ہے وہ ایک طرف سے بیس فٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سیٹ سے بیس فٹ ہے اور دوسری سیٹ سے ہم کتنے فٹ پیمائش کریں کہ ہمارے دس مرلے کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ یہ کیسے کریں گے اب یہ بیس فٹ ہے فرنٹ ہے اور ادھر سے آپ نے کتنے فٹ اندر جانا ہے کتنے فٹ ادھر سے فیتہ لگائیں گے کتنی پر مائش اندر کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ کے دس مرلے کمپلیٹ ہوں گے آپ کے تین مرلے کمپلیٹ ہوں گے تو اس میں میں نے اگزیمپل دس مرلوں کی کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرلہ کتنے فٹ کے برابر ہو گیا دو سو بہتر اشاریہ پچیس اب سب سے پہلے آپ نے کتنے مرلے بنانے تو دو سو بہتر اشاریہ پچیس کو دس سے ضرب دیں دو سو بہتر اشاریہ پچیس کو دس سے ہم نے ضرب دیں تو دو ہزار سات سو بائیس اشاریہ پچیس یہ ہمارے پاس رکبہ آ گیا ٹھیک ہے اب دو ہزار سات سو بائیس اشاریہ پچیس کو آپ یہ جو فرنٹ ہے فرنٹ بیس فٹ کرنا اب اس پر آپ تقسیم کر دیں دو ہزار سات سو بائیس اشاریہ پانچ کو ہم نے بیس فٹ جو فرنٹ ہے اس پر تقسیم دے دی تو یہ آ گیا ایک سو چھتیس فٹ ٹھیک ہے اب ادھر سے آپ جو فیتہ لگائیں گے یہ ایک سو چھتیس فوٹ لگائیں گے اب سوری یہ چڑھائی بیس فوٹ اور یہ لمبائی اندر کی طرف آپ ایک سو چھتیس فوٹ اور ایک سیڈ سے بیس فوٹ ایک سیڈ سے ایک سو چھتیس اس کو آپ ضرب دیں دے کے تو یہ دس مرلے کے برابر رکبہ بن جائے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ڈیلی لا پوائنٹ کے نام سے یہ میرا چینل ہے اور آپ کی ہیلپ کی آپ کی سپورٹ کی مجھے اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے اور جس پریکٹیکل لا پر آپ کو ویڈیو چاہیے وہ مجھے کمنٹس باکس میں مجھے ورسپ پر مجھے میل نمبر پر میرے فیس بک پیج پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کے ساتھ ایک کوڈینیشن رہ گی تو کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل سبسکرائب کرتے ہیں دیا 때�campو سbout Begin ڈیو عوی شکم